موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی افقہو قولی محترم ناظرین اکرام اصول فقح سے متعلق ہمارے دروس جاری ہیں جن کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں محترم ناظرین اس سے پہلے کے درس میں ہم گفتگو کر رہے تھے مباہ کے سلسلے میں مباہ کی تعریف اور اس تعریف کی شرح ہم نے کی اور اس کے بعد ہم نے ایک اہم مسئلہ ذکر کیا کیا مباہ کا تعلق احکام تکلیفیہ سے ہے یا نہیں بعض علماء نے مباہ کو احکام تکلیفیہ میں شمار نہیں کیا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کے لیے احکام شرعیہ کی ایک نئی قسم جو ہے ذکر کی ہے وہ ہے احکام تخیریہ لیکن بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ نہیں مباہ یہ احکام تکلیفیہ میں سے ہی ہے اور اس کے اندر تکلیف اس طرح سے ہے کہ ہمیں اس بات کے اعتقاد رکھنے کا مکلف کیا گیا ہے کہ مباہ مباہ ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے کا میں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ مباہ کو احکام تکلیفیہ میں اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ مباہ کا جو صدور ہوتا ہے یہ ایک مکلف ہی سے ہوتا ہے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی غیر مکلف سے اس کا صدور ہو تو مباہ کا صدور ایک مکلف سے ہی ہوتا ہے اس اعتبار سے مباہ احکام تکلیفیہ میں سے ہے اب اس کی بنیاد پر ایک یہاں پر اہم مسئلہ ہے کہ جو چیز مباہ ہے مباہ کا مطلب ہوتا ہے جائز جس کو ہم عام طور سے جائز کی اسطلاح سے جانتے ہیں جب شریعت نے کسی چیز کو مباہ اور جائز کہا ہو تو ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ ہم اس کو کریں یا ہم اس کو نہ کریں اس میں ہمارے اوپر کوئی الزامی طور سے وہ چیز لاغو نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مباہ کو ہم چاہے کریں یا نہ کریں یہ ہماری مرضی لیکن مباہ کے جائز ہونے کا اعتقاد ہمارا ہونا چاہیے یہ مسئلہ ہمارے لئے اس لئے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جس معاشرے اور سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہماری شریعت میں جائز ہیں لیکن ہمارے معاشرے کے قانون اور نظام میں وہ چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو اگر شریعت نے اس چیز کو جائز کہا ہے لیکن ہمارے ملک یا ہمارے معاشرے کا جو قانون ہے اس قانون کے اعتبار سے وہ چیز ممنوع ہے اور اس کو کرنا یہ خلاف قانون ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو نہ کریں لیکن ہمارے دل کے اندر یہ اعتقاد ہونا چاہیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ فلان چیز ہماری شریعت میں جائز ہے ہمارے لئے اس کا کرنا جائز ہے یا فلان چیز کا کھانا تو اصلا ہمارے لئے جائز ہے لیکن چونکہ ہمارے ملک کا قانون کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے یا فلان چیز ہمیں نہیں کھانی ہے اس لئے ہم نہیں کھا رہے ہیں لیکن یہ ہمارا اعتقاد اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ چیز ہماری شریعت کے اندر ہمارے لئے جائز ہے اگر یہ پابندی نہیں ہوتی اگر یہ قانون نہیں ہوتا تو ہم اس چیز کو کرتے یا اس چیز کو کھاتے تو یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے اس کے بعد آپ مباح کو کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی اور آپ کا اختیار ہے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مباح کے لئے جائز کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو احادیث کے اندر آپ کو جا بجا ملے گا چاہے مباح کہا جائے یا جائز کہا جائے دونوں کا ایک ہی معنی ہے اب اس کے بعد ہم مباح کی اقسام میں آتے ہیں مباح کی کتنی قسمیں ہیں مباح کی بنیادی طور سے دو قسمیں ہیں مباح کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے الاباحہ الشریعیہ اور دوسری قسم ہے الاباحہ الاقلیہ اب ان دونوں قسموں کا معنی سمجھتے ہیں کہ اباحہ شریعیہ سے کیا مراد ہے اباحہ اقلیہ سے کیا مراد ہے اباحہ شریعیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے جائز ہونے پر ہماری شریعت میں سراحت کے ساتھ دلیل موجود ہو جس چیز کو سراحت کے ساتھ ہماری شریعت میں قرآن میں یا سنت میں سراحت اور وضاحت کے ساتھ کہا ہو کہ وہ فلان چیز مباح ہے یعنی اباحہ کے سیغے کے ساتھ اس کی اباحہ اور اس کا جواز یہ وارد ہوا ہو شریعت کے نصوص میں تو اس کو اباحہ شریعیہ کہتے ہیں اور اباحہ کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے سیغے ہیں یعنی اباحہ شریعیہ کو بیان کرنے کے لیے جس طرح سے ہم نے دوسری اقسام میں سیغوں کا ذکر کیا اور اسالیب کا ذکر کیا کہ واجب کو حرام کو مندوب کو مقروح کو بیان کرنے کے لیے کون سے سیغے استعمال کیے جاتے ہیں تو ہماری شریعت کے نصوص کے اندر اباحہت اور جواز کو بیان کرنے کے بھی کچھ سیغے ہیں انہی سیغوں میں سے ایک سیغہ ہے النصوالحل یعنی اس بات پر نصے سریحو کی فلان چیز حلال ہے یعنی اس کو سراحت کے ساتھ حلال کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہو تو یہ اباحہ شریعیہ ہے یعنی شریعت نے اس کے اباحہت اور اس کے جواز پر نص کے ساتھ وضاحت کی کی فلان چیز حلال ہے جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں دن میں روزے کی حالت میں انسان اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا ہے دن کے اندر ممنوع ہے لیکن رات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کی اوحلالکم رات میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے رات میں حلال ہے تو یہاں پر حلال کی سراحت کے ساتھ اس عباحت اور جواز کو ذکر کیا گیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قول ہے سمندر کے سلسلے میں جب آپ سے سوال کیا گیا سمندر کے پانی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی ہوت تہورو ماؤہو الحلو میتتو کی سمندر کا پانی یہ پاک ہے یعنی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو نہانے کے لیے وضو کرنے کے لیے الحلو میتتو اور سمندر کا مردار حلال ہے یعنی سمندر کی مچھلیاں اگر مر جائیں سمندر کے اندر ہی تو ان کو نکال کر کے کھانا یہ جائز ہے جبکہ مردار کے بارے میں عام حکم یہ ہے اگر وہ سمندر کے مردار نہیں ہیں تو ان کو زبا کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن سمندر کے جو جانور ہیں جن کو کھانا حلال ہے ان کا حکم الگ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر سراحت کے ساتھ بتایا کہ الحلو میتتو تو لفظِ حل استعمال کیا تو اگر اس طرح کا اسلوب کہیں شریعت کے نصوص کے اندر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ اباحہ شرعیہ ہے اور وہ چیز جائز ہے دوسرا اسلوب جو ہے یا دوسرا سیغہ اباحہ شرعیہ کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے کہ کوئی حرج نہیں ہے یا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہا جائے لا حرجہ ولا عثمہ ولا جناہہ یا اس طرح کے اس معنی کے الفاظ استعمال کیے جائیں جیسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کی لَيْسَ عَلَى الْعَارَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اَن تَأْقُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ عَبَائِكُمْ اس میں وہ مسائل استعدان وغیرہ اور دوسروں کے گھروں سے کھانے وغیرہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور یہاں پر محل شاہد ہے لَيْسَ عَلَى الْعَارَجِ حَرَجٌ کہا کی کوئی حرج نہیں ہے وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَج تو حرج کی نفی کی گئی ہے اگر حرج کی اور عثم کی اور جناح کی نفی کی گئی ہو تو اس کا مطلب وہ چیز عباہہ شرعیہ میں داخل ہے اور وہ چیز جائز ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا فَمَانِ تُرَّ غَيْرَ بَاقٍ یہ آیت غالباً مائتہ کے کھانے کی سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی انسان مزدر ہے مجبور ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے زندگی کو بچانے کے لیے تو وہ کھا سکتا ہے فَلَا عِثْمَ عَلَيْهِ تو اس کے لیے وہ حلال ہے تو یہاں پر عثم کی عثم مطلب گناہ گناہ کی نفی کی گئی ہے کہ گناہ نہیں ہے تو اگر وہ نصوص جن میں کسی مسئلے کے سلسلے میں گناہ کی نفی کی گئی ہو اس کا مطلب وہ مباح اور جائز ہے اور عباہ شرعیہ کے اندر داخل ہے اسی طرح سے عباہ شرعیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے جس میں عبد الرحمن بن مطیم کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن عرقم سے صرف کے بارے میں سوال کیا صرف کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جن کی حیثیت نقد کی ہے چاہے سونا چاہی ہو یا روپیہ پیسہ ہو آپس میں ایک دوسرے سے اس کو بدلہ جائے تو اس کو صرف کہتے ہیں جیسے روپیہ کو ریال سے بدلہ جائے یا روپیہ کو ڈالر سے بدلہ جائے یا سونے کو چاندی سے بدلہ جائے المہم جو نقود ہیں ان نقود کا آپس میں جو تبادلہ کیا جاتا ہے اس کو صرف کہا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف کے بارے میں سوال کیا فقالا تو ان دونوں نے کہا کریں کہ ہم تاجر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہم نے اللہ کے رسول سے یہی سوال کیا صرف کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اگر یہ معاملہ یادم بیدن ہو یعنی ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے فلا باس یعنی کوئی حرج نہیں ہے تو دیکھئے محل شاہد اصل میں یہ فلا باس ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلا باس کوئی حرج نہیں ہے یعنی حرج کی نفی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی صرف کا حکم کیا ہے اصلن یہ مباح ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ یادم بیدن ہو یعنی اگر آپ روپے کا تبادلہ روپے سے کر رہے ہیں تو ادھار نہیں کیا جا سکتا یہ اس میں تقابض شرط ہے اور یہ خالص فقہی مسئلہ ہے ہم اس میں داخل نہیں ہونا چاہتے ہیں ہمارا جو محل شاہد ہے وہ ہے فلا باس یہ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی جائز اور مباح ہے اسی طرح سے اباہا شرعیہ کا ایک سیغہ ہے سیغت الامر الواردہ بعد الحضر لما کانا مباحا فی الاصل کوئی چیز پہلے مباح رہی ہو کوئی چیز پہلے جائز رہی ہو مباح رہی ہو پھر بعد میں شریعت نے اس سے منع کر دیا ہو کچھ وقت کے لیے پھر بعد میں اس کے کرنے کا حکم دے شریعت اگر یہ ترتیب ہے یعنی کوئی چیز پہلے جائز تھی پھر شریعت نے کچھ وقت کے لیے اس سے منع کیا پھر اس کے بعد تیسرے اسٹیپ میں جا کر کے پھر شریعت نے اس کے کرنے کا حکم دیا امر کے سیغے کے ساتھ تو ایسی صورت میں یہ جو بعد میں آخر میں امر ہے یہ عباحت کے لیے ہوگا یہ وجوب کے لیے نہیں ہوگا یہ جواز کے لیے ہوگا تو امر بعد الحضر لما کانا مباہا فی الاصل حکمہو انہو مباہن یہ قائدہ ہے جیسے مثال کے طور پر بیعو شرع کرنا یہ حلال ہے مباہ ہے لیکن جمعہ کے دن جب جمعہ کی ازان ہو جائے اس کے بعد شریعت نے کہا کہ اب حرام ہے اس وقت حرام ہے جب ازان ہو گئی تو حرام ہے پہلے وہ چیز حلال تھی اب ازان ہو گئی تو وہ چیز حرام ہے اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی اس کے بعد پھر شریعت نے کیا کہا فَإِذَا قُدِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا وَابْتَغُوا یہ امر کا سیغہ ہے پھر یہاں پر حکم دیا گیا گیا اب جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو بے و شرع کرو حکم کے سیغے کے ساتھ یہاں پر کہا گیا جو چیز پہلے مباہ تھی بعد میں ممنوع ہوئی پھر بعد میں امر کا سیغہ اگر وارد ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو امر کا سیغہ ہے یہ اباحت کے لیے ہے الْأَمْرُ بَعْدَ الْحَذَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَذَرُ یہ ایک قائدہ ہے کہ امر بَعْدَ الْحَذَرُ یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آتی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے كُنْتُ نَحَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب قبروں کی زیارت کرو یہ محل شاہد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا سیغہ استعمال کیا کہ اب قبروں کی زیارت کرو تو امر کا سیغہ تو اصلاً وجوب کیلئے ہوتا ہے لیکن یہاں پر وجوب کیلئے نہیں ہے یہاں پر عباحت کیلئے ہے کیوں کیونکہ قبروں کی زیارت پہلے جائز تھی پھر اس سے منع کر دیا گیا اس کے بعد پھر زیارت کرنے کا حکم دیا گیا تو جو لاشٹ میں حکم دیا گیا منع کے بعد تو یہ اس عمر کا حکم وہی ہوگا جو منع سے پہلے اس کا حکم تھا تو گویا کی قبر کی زیارت کرنا یہ جائز ہے تو ایسا عمر جو حضر کے بعد آئے نحی کے بعد آئے ایسی نحی جس سے پہلے کی عباحت تھی تو وہ عمر عباحت پر دلالت کرے گا کیونکہ یہ قائدہ ہے اگر کسی نحی کے بعد عمر آ رہا ہے تو اس عمر کا حکم یہ ہے کہ وہ جو اپنی پہلی حالت پہ تھا نحی سے پہلے اس حالت پہ وہ لوٹ جائے گا یعنی اگر پہلے وہ مباہ رہا ہوگا تو مباہ ہوگا اگر وہ پہلے واجب رہا ہوگا اور منع کیا گیا ہوگا پھر بعد میں حکم دیا جا رہا ہے تو وہ واجب ہوگا تو جو اس کا حکم پہلے تھا اسی حکم پر وہ لوٹ جائے گا یہ قائدہ ہے چوتھا سیغہ ہے جو عباہ شرعیہ کا کی شریعت کے کسی نس کے اندر سراحت کے ساتھ اختیار کا سیغہ استعمال کیا گیا اختیار دیا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ آپ چاہو تو ایسا کرو چاہو تو ایسا کرو سراحت کے ساتھ اختیار دیا گیا ہو مکلف کو کہ آپ چاہو تو یہ کرو چاہو تو یہ کرو اگر اس طرح کا اسلوب ہے تو یہ بھی عباحت پر دلالت کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد ہم وضو کریں یعنی کیا بکری کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر چاہو تو وضو کرو چاہو تو وضو نہ کرو یعنی وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے آپ کو اختیار ہے چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو تو اگر کسی بھی نس کے اندر اس طرح سے سراحت کے ساتھ دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا ہو مکلف کو تو اس کا مطلب یہ اباہہ شرعیہ ہے تو یہ چند سیغیں ہیں اباہہ شرعیہ کے جو کی مباہ کی پہلی قسم ہے مباہ کی پہلی قسم ہے الاباہہ الشرعیہ الاباہہ الشرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے نصوص میں سراحت کے ساتھ اور اباہت کے سیغے کے ساتھ اس کا جواز وارد ہوا ہو کہ فلا کام آپ کیلئے جائز ہے فلا کام آپ کیلئے حلال ہے فلا کام آپ کر سکتے ہو اگر شریعت کے نصوص کے اندر وارد ہے تو اس کو عباہ شرعیہ کہا جاتا ہے دوسری قسم ہے العباہ العقلیہ العباہ العقلیہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے نصوص کے اندر اس چیز کے جائز یا مباح ہونے کے لیے سراحت کے ساتھ کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ فلان چیز آپ کے لیے جائز ہے یا فلان فلان چیز آپ کر سکتے ہو شریعت کے نصوص کے اندر اس کا جواز یا اس کی عباہت وارد نہیں ہے تو اس کو العباہ العقلیہ کہتے ہیں اور اس کا ایک نام ہے استصحاب العباہ الاصلیہ ایک اور نام ہے اس کا استصحاب البراہ الاصلیہ دیکھئے اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں یعنی ہم شمار بھی نہیں کر سکتے جن کا ہمارے فائدے کے لیے ہمارے عائش و آرام کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی چیزیں پیدا کی ہیں جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اگر ان ساری چیزوں کا ایک ایک کر کے شریعت حکم بیان کرتی تو ہمارے پاس نصوص کا کتنا بڑا زخیرہ ہوتا کیا ہر ہر چیز کے بارے میں شریعت کہتی کہ فلا چیز حلال ہے فلا چیز حلال ہے فلا چیز حلال ہے اس لیے شریعت نے ہمیں ایک عام قائدہ دے دیا کہ ہر وہ چیز جو انسانوں کے لیے زندگی میں نفع بخش ہے وہ حلال ہے اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے تو اسی کو الاباحہ الاقلیہ کہتے ہیں یا استصحاب الاباحہ الاصلیہ یا استصحاب البراءہ الاصلیہ ایک قائدہ ہے اس سلسلے میں کی کی چیزوں میں اصل یہ ہے کہ چیزیں حلال ہیں چیزوں سے مراد عبادات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں عبادات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں اس وقت تک جب تک ان کے حرام کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ آ جائے یعنی کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے اس کو جائز سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تک اس کے حرمت کی دلیل نہ آ جائے تب تک وہ حلال ہے لیکن عبادت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے ہر عبادت حرام ہے سوائے ان عبادتوں کے جن کے جواز کے لیے یا جن کی مشروعیت کے لیے دلیل آ گئی تو عبادت میں اصل توقیف ہے اصل منع ہے اصل حضر ہے جبکہ دوسرے معاملات میں دوسری چیزوں میں اصل جو ہے عباحت ہے جو عباہ اقلیہ ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کتاب و سنت کے اندر انہی میں سے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے سب سے فائدہ اٹھاؤ سب سے لذت اٹھاؤ سب سے فائدہ اٹھاؤ کب تک جب تک اس کے ناجائز ہونے کی یا حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ساری چیزیں جو ہے جائز ہیں مباہ ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کے لیے الگ سے کوئی دلیل نہ آ جائے اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے سب سے استفادہ کر سکتے ہیں جب تک کسی خاص چیز کی حرمت کے لیے کوئی خاص دلیل نہ آ جائے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں حلال بیان فرما دیا ہے اور حرام وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے حرام بیان فرما دیا ہے لیکن جس چیز کا حکم شریعت کے اندر یا کتاب و سنت کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے فَهُوَ مِمَّا عَفَعَنْهُ تو وہ معفو عنہو ہے اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کا حکم بیان نہیں کیا ہے کیونکہ اصل اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جائز ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ہاں جب اس کے حرام ہونے کے لیے ناجائز ہونے کے لیے کوئی دلیل آ جائے تو پھر اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ آپ کے لیے حرام ہوگا اور دراصل یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی اس کا فضل اور اپنے بندوں کے ساتھ اس کا احسان اور اس کی رحمت ہے کہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے کیونکہ اگر جگہ جگہ پر ہم کو حرام 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 کا بورڈ ملتا تو ہم کتنی مشقت میں پڑ جاتے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری شریعت کے اندر مشقت نہیں ہے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے جس کے کرنے میں ہم انسانوں کو مشقت ہو تو اگر جگہ جگہ چیزیں حرام ہوتی تو ہمیں مشقت ہوتی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو چیزیں حرام ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے حلال چیزوں کے مقابلے میں حرام چیزوں کی تعداد بہت کم ہے اصلاً ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کے حرام ہونے کے لیے دلیل وارد ہوئی ہے اور وہ جو حرام چیزیں ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے اور یہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور جو ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام یہ آسان دین ہے دین کے اندر سہولت اور آسانی ہے یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حرام چیزوں کی تعداد حلال چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے اور جو میں نے ایک نقطہ اور ذکر کیا اس قائدے کے اندر جہاں تک عبادت کی بات ہے تو عبادت میں اصل یہ ہے کہ آپ کو صرف وہی عبادت کرنا ہے جس کی دلیل وارد ہوئی ہے اگر کوئی انسان کوئی عبادت کر رہا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے کی دلیل کیا ہے وہ ہم سے نہیں پوچھ سکتا کی منع کرنے کی دلیل کیا ہے ہم اس سے یہ پوچھیں گے کی کرنے کی دلیل کیا ہے کیونکہ عبادت میں اصل یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت حرام ہے سوائے ان عبادتوں کے جن کی مشروعیت کے لیے دلیل وارد ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین کے اندر جو عبادتیں ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد اگر کوئی انسان اس کے اندر کچھ نئی چیز کا ایجاد کر رہا ہے دین کے اندر دین کے اندر مطلب دین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ عبادت ہیں تو اگر ان عبادتوں میں کسی نئی چیز کو داخل کر رہا ہے تو یہ مردود ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ اگر کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا اس سے مراد عبادات ہیں اگر کوئی ایسا عمل کیا جس کے سلسلے میں شریعت میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے تو یہ عباحت کے سلسلے میں یا مباہ کے سلسلے میں بعض مسائل ہیں ہم آج کا درس یہیں پر روکتے ہیں انشاءاللہ دروس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید سے مزید تر کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی